بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خرکہریت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ کا روزہ بہت اچھا گزر ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ روزے بہت اچھے گزریں موسم بھی بہت اچھا ہے یہاں میں دیگی بریانی بنا رہی ہوں آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ریسپی پیاز دیکھیں آپ نے پینے تین چار بڑے سائز کے براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہیں یہاں ڈیٹھ کلو میرے پاس گوش ہے اور تقریباً پانچ سے چھے میں نے ٹیمارٹر لے لیے اور گرم مسالہ ہے جس میں موٹی لیچی داچینی کالی مرچ ثابت اور ہری جو الیچی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے اور لونگ ہے تھوڑے تھوڑے سے میں نے لے لیے یہاں اور ایک پاہ میں نے دہی لیے وہ شامل کی ہے میں نے اس میں یہاں میں نے بریانی مسالہ ہے آدھا پیکٹ میرے پاس ہے کٹی مرچ ون ٹیبل سپون یہ ہے دھنیا اور نمک حضب زائی کا ایک ٹی سپون میں نے لیے لیے لال مرچ زیرا ون ٹیبل سپون بھر کے لیے ہلدی ون ٹی سپون ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور دیگی بریانی میں آپ دیکھئے گا کہیں بھی بھی آپ دیکھئے گا جو دیگ والے ہوتے ہیں وہ بریانی مسالہ ضرور ڈالتے ہیں جو بزار کا ہوتا ہے اور گھر کا بھی جو یہ سمان ہوتا ہے یہ ضرور ڈالتے ہیں تو اسی سے ذرا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں میں نے ادرک اور لیسن لیا جو کہ دو ٹو سے تھری ٹیبل سپون بھر کے ہیں ایک گلاس میں اس میں پانی ڈا رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہ مسالہ لگا کے تھوچ دیر کے لیے میرینیٹ کر دیں اس سے یہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور سیکنڈ یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں بنا رہی ہوں پریشر گوکر میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے پتیلی میں بنا لی جائے گا سلو آنچ پہ یہ پکتا رہے جس طرح یقنی بنتی آپ یقین کریں کہ اس کا بلکل بلکل ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا جس طرح ہم دیکھ کے بریانی کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتے کہ سلو آنچ پہ گوش پکتا رہے پکتا رہے اور اس میں مسالے دہیں سب ڈلے میں تو وہ فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور اگر جب بھی بنایں تو اسی طرح بنا ہے پتیلی میں بنا کے ضرور دیکھئے گا رمضان میں ویسے بھی ٹائم کا کافی شورٹ ہوتا ہے یہاں میں نے پریشر ککر بند کر دیا ہے تب تک میں اسے چلاوں گے کہ گوش گل جائے اور یہاں میں نے آدھی پیالی اور دہی لیا ہے میں نے آدھا کلو دہی منگوایا تھا بریانی کے لیے آدھا میں نے ڈال دیا اور آدھا یہ میں نے اور لے لیا ہے اب اسی میں میں جو فوڈ کلر ہے زردہ کلر ہوتا ہے میں وہ شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے پھیٹ لوں گی تو یہ اسی طرح دہی اس میں ڈالتا ہے بلکل سمودھ ہوا ہے تو وہاں بریانی جو ہے جب تک گوش گل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آ جاتی ہوں جی اپنے ڈرنگ کی طرف میں لیمنٹ بنا رہی ہوں آج تو چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ جتنا اپنے گھر میں بناتے ہیں اس حساب سے چینی ڈال لیں اور ایک گلاس پانی شامل کر رہی ہوں اس میں اور یہاں میں نے یہ بڑے سائز کی لیمن ہے وہ دو شامل کی ہیں لیمن جوس میں نے دو لیمن کا جوس لیا ہے وہ میں اس میں سکوئس کر کے ڈال رہی ہوں اور ٹینگ مسمی کا میرے پاس یہاں پہ ٹینگ ہے جو میرے پاس ٹیبل سپون ہے میں بھر بھر کے چار ڈال رہی ہوں اس میں بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور منٹ لیو ہے میرے پاس منٹ لیو بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور میں اسے اچھے سے بلینڈر کر دوں گی اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پودینہ اتنا پسند نہیں ہے تو آپ اسے چھان لیں ورنہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے اور اب لیمن ایٹ میں آپ اپنے آپ کو اگر پانی پسند ہے بھرف ڈالیے پانی ڈالیے تو بنا لیے اور اگر آپ وائٹ جو سوڈا ہم یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈالے تو وہ بھی بہت مزے کے لگے گا دونوں اپشن ہیں آپ کچھ بھی کر لیں چاول میں نے یہاں پہ بھگو کے رکھ دیا ہیں بریانی کے لیے دھو کے گیلے کر دی ہیں دیکھ رہی ہوں میں یہاں پہ کہ گوش گل ہے کہ نہیں لیکن ابھی تھوڑا سا گوش میں فرق تھا اور پانی بھی تھا اس میں تو میں دوبارہ ڈھانکے سے پکانے کے لیے چھوڑ دوں گی کہ یہ گوش گل جائے بہت اچھا اس بریانی کا فلیور بنتا ہے پرائی ضرور کہ جئے گا اور یہ ہے میرے پر جائی فل جاویتری جائی فل میں نے چھوٹا سے ٹکڑا لے لیا ہے اور جاویتری کے میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے سے پانچھے پھول ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان کو میں کوٹ نہیں ہوں موٹا موٹا اگر آپ کے پاس پیساوہ ہے تو شروع کر لیں اگر میرے بچوں نے بہت ضد کی کہ نہیں آج بریانی بنے گی تو میں بلکل لسٹ اس پر میرا بریانی بنانے کا موڈ ہوا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹی سپون جو ہے وہ میں دہی میں شامل کر رہی ہوں جائفل اور جاویتری کا جو پورڈر میں نے بنایا ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا جو بچا ہے وہ میں نے بعد میں ایڈ کرنا ہے میں وہ رکھ دوں گی اور یہ پانی خوشک ہو گیا تھا مطلب تھوڑا سا ہے ایک چائے کے کپ کے برابر پانی اس میں ہونا ہی چاہیے لازمی اتنا پانی بچ گیا ہے اب میں نے بڑے پورٹ پر ڈال دیا ہے یہ سارا گوش آپ نے دیکھا کہ میں نے گوش کو سائٹ پر کر دیا ہے اور پانی اس کا جو ہے وہ بیچ میں ہے تو اسی طرح کرنا ہے گوش کو ہم نے سائٹ پر کرنا ہے پانی بیچ میں آجائے اور یہ ہرہ مسالہ پورا ایک بنچ میں نے لیا ہے ہرہ پودینے کا ایک بنچ ہی ہرہ دھنیا ہے اور پانچ یہ عدد میرے پاس ہری مرچے ہیں دو لیمن کے سلائس میں نے کر لیے اور یہاں پہ میرے پاس ٹیماتر دو جو ٹیماتر تھے میں نے وہ گول گول سلائس میں کر لیے یہ میں نے لے لیے اور اب میں سائٹ پر دہیں یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی اگر آپ اس طرح چولا جر رہا ہوگا دہیں ڈالیں گے تو ہمارا دہیں پھڑ جائے گا تو میرے پاس یقین کریں کہ بالکل اینڈ ٹائم آ گیا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ بریانی کو دم بھی لگانا تھا تو میں نے فلیم اون ہی ہے تو آپ کیا کیجئے گا کہ جب بھی آپ بریانی کو دم لگائیں گے تو آپ فلیم آف کر دیں اور تھوڑا سا اس کورمے کو تھنڈا ہونے دیں پھر آپ اس کے بعد جب تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے یہ سارا ہرا مسالہ اور دہیں کا جو مکسٹر تیار کیا ہم نے یہ ڈال رہا ہے تو اس طرح ہمارا دہیں پھٹے گا نہیں اب میں ڈا رہی ہوں جو چاول بوئل ہو چکے تھے تو اس میں ابھی دو کنی تھی چاول میں اور دو کنی ہونی چاہیے کیونکہ نیچے بھی آپ نے دیکھے پانی کافی اس کا تھا کورمے کا تو یہ دم زیادہ تر یہ دم پہ ہی فلیور آتا ہے اس کا پندرہ سے بیس منٹ اس کو دم لگانا پڑتا ہے پیاز جو میں نے براؤن کیے تھے میں نے وہ سارے ڈال دیئے اور چاول میں نے سب ڈال دیئے اب یہ دیکھیں جہاں جائفل اور جاویتری میرے پاس تھوڑا سا پاورڈر بچا تھا میں نے ووپ پر سپرنگل کر دیا ہے اب جائے گا یہاں پہ اس سٹیچ پہ آئل جائے گا اور میں نے اتنا آئل ڈالا تھا کہ اس میں پیاز بھی براؤن کیا ہے اور بریانی کے لئے جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے وہ لے لیا دو کپ کے برابر میرے پاس یہاں پہ آئل ہے تو وہ پورا آئل جو ہے وہ میں اس طرح چاول کے اوپر سے ڈال رہی ہوں اور اسے رومال جو ہے گیلا کر کے تو اس سے میں اس کو دم پہ لگاؤں گی کہ اوپر سے بھی چاول اچھی طریقے سے سٹیم سے گل جائیں کیونکہ اس میں تھوڑا سے ایک دو کنی کا فرق تھا دم پہ میں نے لگا دیا ہے میں تقریباً اس کو پندرہ منٹ میں نے اس کو دم پہ دیا تھا چھوڑ دیا تھا میں نے کہ اس کی جو کسر چاول کی تھی وہ بھی ختم ہوگی تھی پانی بھی نیچے سے کورمے کا ڈرائے ہو چکا تھا آئل آ گیا تھا تو یہاں پہ جی میں نے بریانی کو لگا دیا ہے دم اور فروٹ چارٹ میری ریڈی ہے یہاں میں نے دیں پھلکیاں بنائی ہیں میٹھی دیں پھلکیاں بنائی ہیں جسٹ میں نے دیں لیے اور چینی ڈال کے میں نے اسے اچھی طریقے سے وکس کیا ہے اور پھلکیاں ڈال دی ہیں اور اوپر چیز دہی بڑے مسالہ ہے یہ دونوں چیزیں ریڈی ہیں اور میں نے آپ کو سینویچ نہیں بتایا سینویچ بھی بنے جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں سینویچ ڈیلی بنتے ہیں کچھ بھی بن جائے لیکن سینویچ بنیں گے اس کا فلیور آتا ہے پھر ملتی ہوں انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ